کمبل دونے کے باوجود بھی اس کو آپ روکنے چاہیں تو دیکھو یہ نہیں رکھ دی میرے ہاتھ سل جائیں گے مگر مشین نہیں رکھے گی اگر کوئی مائی کلار اس کو روک لے گا تو مشین فری دے دیں گے اچھا کیا آپ چیک کر سکتے ہیں میں بھی پورا دو لگا رہا ہوں یہ نہیں رک رہی ہاں ماک مشین ہے جو اس کی پلیٹ ہے اگر اس کو ہاتھ رکھو نا تو وہ رک جاتی ہے پانچ سات میڈ مشین چلی ہے بلکل بائچ پانی در کمبل ڈالا ہے اب یہ ہم نے سرپنی ڈالا اور اس کو دیکھو کہ پانی کتنا مہلا ہوگیا ہے زبار دا کسی پانی سات میڈ میں ابھی سرپنی ڈالا ہے اسے کے لیے دیکھو نا یہ بلکل ساف ہوگا ہے کمار پا رہے ہیں یہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں کچھتے ہیں بیلی کا بیل سمجھ لیں آپ اگر اس کا ایک ازار پر مہینہ ہے تو اس کا دھائی سے تین سو رپے آئے گا اچھا یہ دھوتی ہے تین میں این سوٹ یا چار سوٹ پندرہ میڈ میں یہ پندرہ میڈ میں آٹھ سوٹ دائے گی وہ لیتی ہے مثلا دو یونٹ یا تین یونٹ یہ آدھا یونٹ لے گی دیکھو جی یہ مشین عام باشن مشین کی ہے اچھا جی پانچ کلو سبہ پانچ کلو ہے میری موٹر ہے یہ بھی کواٹر کی ہے اچھا دس شارعہ ناظرین ایٹی ٹو ہے یہ تقریبن گیارہ کلو کے قریب اس کا وزنہ اس کا پانچ کلو کے قریب سبہ پانچ کلو اور یہ کمپیر لے رہی ہے ہم گرنٹی سے چیک کروا کے دیں گے لوٹ بے اگر یہ چھے گھنڈے چلائیں نا تو چھے گھنڈے کا کام ان کے مطابق یہ گھنڈے میں ختم کرے گی ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ جی کمبل ڈالیں گے واشی مشین کو بتا نہیں کیا ہو جائے گا بہنے ہم یہ آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کتنا بڑا کمبل ہے اور ہم لوگ پھر اسے دھو کے دکھائیں گے یہاں نارمل باہر سے کمبل پانچ سو روپے کا دلواتے ہیں یہاں بھی صرف بیس روپے میں آپ چاہے کر سکتے ہیں اس میں صرف بھی نہیں ڈالا اور یہ ساف ستری ہوگی ہے اس کی سب سے بڑا فنکشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے یہ کپڑا آپ اس کے اندر ڈالیں گے ویسے کا ویسے نکالیں گے اس کی اتنی ہے کہ یہ سولر پر چل جاتی ہے سولر پر چلے گی اگر پانی لیگ کرتا ہے اس کی موٹر ایک سائٹ پر دی گئی یہ پانی لیگ کرے گا یہاں گئر باکس پر گرے گا اور پانی نیچے گر جائے گا نہ کہ موٹر پر گرے گا نہ کہ آپ کی موٹر جلے گی آپ کا نقصان نہیں ہوگا نارمل کے آتا ہے موٹر سینٹر میں دی گئی ہوتی ہے جیسے یہ پانی گرتا ہے آپ کا بڑا نقصان ہوا جاتا کیونکہ یہ بڑی کمال کی حیرت انگیز ٹکنالوجی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں گے آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اسٹرائی میں موجود ہوں ملتان شریح میں ناظرین آگیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار اب ناظرین پاکستان میں امریکن ٹکنالوجی کی گیر ڈرائی واشنگ مشین تیار ہونا شروع ہو گئی ہے جو آپ کو عام واشنگ مشین کی نسبت چار گناہ زیادہ فائدہ دیتی ہے جس بندے نے اس کو بنایا ہے میرے ساتھ موجود ہے حاجی صاحب انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہیں شکر ہے مجھے لاہور میں پتا چلا کہ آپ پاکستان میں امریکن ٹکنالوجی کے ایک ایسی واشنگ مشین تیار ہونا شروع ہو گئی ہے جس کا پاکستان کو بہت زیادہ خائدہ ہونے والا جس کی ضرورت تھی مجھے بتائیے صاحب یہ کیسے آپ کا آئیڈیا ہے آپ کب سے کر رہے ہیں یہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئیڈیا میں بیس سال سعودیہ میں رہا ہوں تو وہاں مجھے تیس سال رہا ہوں تقریباً بیس سال کے بعد مجھے اس کا ایک دل میں وسوسہ آیا بھی پاکستان میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا جا کے یہاں تو ہم ایک ملازم ہیں ایک دن ہم نے پاکستان جانا ہے تو وہاں ہم نے بیکری کا کام تو نہیں کرنا اور کچھ ہمیں آتا نہیں ہے تو ٹیکنیکل کا مجھے مکینیکل کا شاہر پہلے ہی تھا پاکستان میں اور وہاں بھی تھا لیکن وہاں میرا ایک جاب بیکری میں تھا تو وہاں سے میں نے ایک کام یہ دل میں سوچا کہ یہ مشین پاکستان میں نہیں ہے ماشی مشین جو کہ گیر بکس والی ہے یہ امریکہ میں ہائی سپیڈ نام کی چر رہی ہے اور میرے گھر میں بھی چر رہی تھی وہاں ٹیک ہے تو میں نے کہا بہتر ہے کہ یہ کام پاکستان میں کریں اور یہ نہیں ہے اور وہاں چلے گی انشاءاللہ اچھا حاج صاحب یہ بڑے کام کی چیز ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے ٹائم میں یہ تیار کی ہے یہ میں نے تقریبا پہلے جب وہاں سے آتا رہا تو کچھ نہ کچھ پارٹ اس کے بناتا رہا پارٹ جب میرے کچھ مکمل ہو گئے تین چار سال لگے اس میں اس کے بڑھنے کے بعد پھر میں نے تین چار مشینیں بنا کے اپنے عزیزوں میں دوستوں میں دیں بھئی ان کو جا کے تجربہ کرو دیکھو چیک کرو اگر اس کا ریزارٹ صحیح ہے تو پھر میں اس کے اوپر کچھ وہاں سعودیہ سے ٹیلی فون پر ان سے لیتا رہا تھا پھر میں یہ کیسے ہے پھر انہوں نے مجھے بتائیں کہ یہ مشین بلک سیٹ ہے فیٹٹ ہے صحیح ہے پھر میرا کچھ دل بڑھ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں سعودیہ کو خیر بات کہہ دیا چھانوے میں اس کے بعد آکر میں نے یہ ایسا ایسا کام شروع کیا اس کا ذرا پریکٹیکل دکھاتے ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہے پریکٹیکل دیکھو یہ پہلے کھا لیا ہے یہ جب یہ چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو چلا کے دکھانے کے بعد اس کو آپ کو یہ ورکہ ہے اس کا مشین کا یہ اس کے جو پا رہے ہیں یہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں کچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہاں کے جو صفائی ہاتھ سے عورتیں کرتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہے کپڑ میں محل بلکل کار دیتی ہیں وہ ہی اس میں کپڑا بلکل ساف ہو کے آتا ہے سفید ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس کے بعد اس کے اندر یہ اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے اچھا جی اور اس کے اندر یہ پانی تقریباً دو منڈ کے قریب ہے اچھا اس میں اور اس کے بعد اس کے اندر اس کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ پانی کا ورک اچھا زبردہ یہ پانی جو ہے ورک کر رہا ہے اس جتنا کپڑے اس کے ورک کر رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اگر تیسرے کی بات کرتا ہوں اس کے اندر یہ کیا ڈالا ہوا ہے؟ یہ اس کے اندر ایک چادر ہے کمرے کی بارہ بائی بارہ گی یہ اس کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ بارہ بائی کی بارہ گی چادر یہ اس کو دھو رہی ہے اور اس کو گھمار رہی ہے یہ نہیں کہ ایک جگہ کھڑی ہے یہ پلٹا رہی ہے اور پروں میں کچھ رہی ہے یہ ہے بڑی بیڈ شیٹ جو ملتانی ہوتا ہے ناظرین وہ ملتانی والی ہے بارہ بارہ گی ہائی صاحب اس کا مین کیا فائدہ ہے کیا کے چیزیں یہ دھو دیتی ہے؟ اس میں تقریباً آٹھ سوٹ دھو جاتے ہیں گھرنیوں کے اور سردیوں کے ساتھ سوٹ جو کہ عام مشین پاکستان کی ہے اس میں تین سوٹ جاتے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد وہ کپڑوں میں اس کے بال آجاتا ہے اور عورتیں کھول کھول کے تانگ ہو جاتی ہیں اور یہ ہماری مشین ہے اس میں آٹھ سوٹ آتے ہیں چاہے دو دن چلا ہو چاہے ایک مہینہ چلا ہو اس کے کپڑوں میں بالکل بال نہیں آئے گا جیسے مرضی نکالیں جیسے مرضی ڈالیں یہ کمبل بھی دھو دیتی ہے کمبل ڈبل بیڈ کا یہ کمبل دھوے گی ناظرین ناظرین نارمل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں یہ ڈبل بیڈ کا سنگل پلائی کا کمبل ہے نارمل ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ کمبل ڈالیں گے واشی مشین کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم یہ آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کتنا بڑا کمبل ہے اور ہم لوگ پھر اسے دھو کے دکھائیں گے اور یہ اتنا بڑا کمبل تو وہ پانچ سو روپے لیتی ہے اور یہ یہاں بیس روپے میں بھوکتا ہے صرف بیس روپے میں اچھا یہ بیس روپے میں ناظرین بڑا کمبل اس میں آپ دو سکتے ہیں صرف پانی اور سب کوئی ابھی ہم لوگ اس کے اندر اسے ڈال کے دکھاتے ہیں یہ ڈال کے دکھاؤ یہ ڈال کے دکھاؤ اور کیسے یہ اچھا جی ناظرین کتنا بڑا کمبل ہے جو یہ مشین کے اندر ہم نے دکھایا ہے یہ خود بخود اپنے آپ خود بخود مشین میں جذب ہو جائے گا اچھا جی ناظرین یہ کمبل اس کے اندر دھویا جا رہا ہے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے نارمل ہائی سب تو اگر وہ کپڑا بھی ذرا چادر بھی دھولیں تو وہ مشین کا بیڑا کر رہا ہے اس کے بعد یہ ہسپٹل میں بھی چاہ رہی ہے لانڈری میں بھی چاہ رہی ہے ہر جگہ اور کوئی اسی کمپلینی ہمیں بلکل ایوان مشینہ ہماری اسی پہنی سات میڑ میں ابھی سرف نہیں ڈالی جب سرف ڈالیں گے تو وہ اپنی کارو کر دی ہوگی اور اس کے بعد اس کا دیزال دیکھنا کیا ہے ناظرین یہ بیڈ شیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے یہ جی ذرا آئیسہ آپ کا دکھا تھا یہ دیکھو نا بلکل صاف ہو گیا اس کی پارس کی بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا لگایا ہوگا آپ نے پارس میں اس کے اندر ایک گیر بکس ہے یہ گیر پڑے ہیں گیر بکس ہے اس کا اور یہ گیر بکسے کے بعد اس کے اندر احل ہوتا ہے ایک لیٹر یہ افتیار ہونے کے بعد اس کے بعد یہ موٹر ہے کوارٹر کی اور یہ ایک کمپیر پہ چار رہی ہے ٹوٹر کی اور کاپر کی ہے اور اس میں کوئی کرانٹ کا خطرہ نہیں ہے کسی چیز کا نہیں ہے اسٹیل کی بھی ٹوٹر مشین ہماری ٹھیک ہے اچھا اب میں بات کرتا ہوں لائف کی یہ کتنی لائف ان کی ہوتی ہے لائف تو اس کی ہماری کوئی اس کی ہمیں کمپلین سیرے کمپلین آتی ہی گیر بکس سکی گیر بکس ہے کی نائی مشین کی دو سال کی گرنٹی دیتے ہیں کوئی پارس بگایا یا کچھ چیز خراب ہوئی لیکن آج تک ہمیں کوئی کمپلین آئی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی مشین انشاءاللہ لیس ٹائم ہے یہ اچھا اب اور کیا بتائیں گے یہ اس کے گیر بکس ہے جو ہم نے آپ کو پہلے اوپن دکھایا یہ فٹ ہویا ہے مشین کے اندر اور اس کے بعد یہ موٹر ہے کوارٹر کی اور یہ فٹے میں موٹر لگی ہے کوئی کرانٹ کا کسی چیز کا کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی آج تک ہمیں ایسی کہت نہیں ہے ایک کرانٹ آیا ہو یا کچھ ہو رہا ہو ہر چیز تک ہم کی سیفٹی ہے فٹے میں موٹر ہے اور بیلٹ اور مشین آپ کے سامنے ہیں جو بھی دکھا رہے ہیں یہ ٹائمر ہے اور یہ کپیسٹل ہے اس کے اندر پندرہ یو ایف کا تار کتنی اس کے اندر تام پہ کی استعمال ہوئی ہے تار اندر اس کے ایک کلو دو سو گرام یہ سوہ کلو توارے ایک کلو دائی سو گرام اور ہاں ہاں اس کا اگر پانی خدا نخواستہ لیک ہوتا ہے لیک ہو جائے کبھی موٹر کا جلنے کا کچھ بھی نہیں ہے یہ سیر سے اس کے ہیں یہاں سیل ہے اس کی پہلے سیل رکے گی اس کے بعد جب دیرے گا نیچے تو یہاں سے نیچے گر جائے گا موٹر کے اندر نہیں آئے گا نہ موٹر شارٹ ہوئے گی مطلب موٹر ایک سائٹ پہ لگے گی اس کی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سولر وغرہ پہ چل جاتی ہے سولر پہ چلے گی لیکن سولر میں اس طرح چلے گی اس کے ساتھ انمیٹر لگے گا انمیٹر ہوگا تو یہ چلے گی جیسے اس میں ایس ہی چل سکتا ہے گھر کی موٹر یہ ہر چیز اس میں یہ بھی چلے گی ٹھیک ہے میں پرائیس وغرہ کی بات کرتا ہوں کیا قیمت ہے اس کی یہ دیکھو حالات کے ساتھ ہے جب ہم نے شروع کی تو صرف اس کی قیمت پانچ ہزار پہ تھی لیکن آپ کہہ نہیں سکتے آج کی قیمت کہ حالات آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں اگر ہم اس کی آج قیمت بتائیں تو کل کچھ ہوگا آپ نے تو یہ بتا ہے ٹی وی میں اور آج یہ قیمت ہے لیکن اس طرح ہم تک یہ رک نہیں رہے حالات ایسے آرہے میں کیمت اب اس کی کیا چل رہی ہے کیمت اب تقریباً آئے ایسے سمجھ لو کہ ہمیں اٹھتیس ہزار یا اٹھتیس ہزار جی اس کی قیمت میں جا رہے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ گرانٹیو گھر آپ کس کس پارٹس کی دے رہے ہیں یہ ہم اس کی گرانٹیو صرف دیتے ہیں گیر بکسے کی جو یہ ہمارا گیر بکس ہے اگر یہ دو سال میں گیر بکسے میں کوئی فارٹ پڑ گیا ہے پانی لیک ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ فری بنائے گیا ہم ہمارے چارجر میں ہونے ہیں جہاز کے لئے بیٹیوں کو بڑی سپیشل چیز دیں جاتی ہے یہ بیٹیوں کو جہاز کے گھر چل رہی ہے ان کی بیٹیاں گھر میں اس کو استعمال کر رہے ہیں جب استعمال کرتی ہیں جب ان کی شادی آتی ہے تو وہ گھر میں ضد کرتی ہے والدین کو کہتے ہیں ہم نے یہی مشین لینی ہے سب ڈیلیوری وگارہ پورے پاکستان میں چلی جاتی ہے پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہے یہاں سے کوئی آرر دیتا ہے تو ہم ان کو یہاں سے بک کروا دیتے ہیں مشین تو وہ ان کی گھر وہاں سے آپ کو ڈیبل لینی پڑتی ہے اب مجھے یہ اڈریس کے اگر کوئی آنا چاہ رہا تو فیکٹری میں ویزٹ کر سکتا ہے ہاں ویزٹ کر سکتا ہے جو بھی آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں میرے ساتھ ہاجی اسمائل صاحب موجود ہے جنہوں نے یہ واشنے مشین بنائی یہ پاکستان میں لے کے ہیں یہ نئی ٹکنالوجی امریکہ جو پاکستان میں لے کے ہیں یہ پاکستان کا مصبت چہرہ آج میں نے آپ کو دکھایا اس کے تمام فیچرز دکھائیں جو آپ کا ٹائم کم لیتے ہیں آپ کی صرف کا خرچہ کم کرتے ہیں اور سولر میں بھی یہ چل سکتے ہیں جدید سے جدید نئی سے نئی چیزیں جو آپ کو کوئی نہیں دکھاتا وہ ائر پاکستان ضرور دکھاتا ہے آج میں نے یہ ملتان سے آپ کو سیٹم ویزٹ کروایا مجھے دیجئے ملتان سے اجازت دیکھتے ہیں ایر پاکستان اللہ نے کہا